پہلے تمہاں آپ کو دھنیواد دیں گا کہ صبح جو ماننی سدسیوں کی جو بات تھی اس پہ آپ نے ویوستہ دی ویوستہ کے بعد میں آپ نے بولنے کا موقع دیا ہم نے اپنی بات رکھی کیا جس پرکار سے آدھی واسی سماج کا جو اپمان ہوا ہے یہ دیکھ لیتا ہے اب آپ کی بات ہوگی آپ نے اپنی بات پہلے کہہ دی وہی بات کہہ رہا ہوں آپ نے ویوستہ دی میں نے اپنی بات کہی ہماری ایک ڈیمان ہے کی آدھی واسی سماج کا جو اپمان ہوا ہے اس میں مانی منتری جی مافی بھانگے اور مک منتری جو ان کو استیفال وہ یہ ماننے کو تیار نہیں منتری منتری اپنی گلتی ماننے کو تیار نہیں ہے آدھی واسی سماج کے جو اپمان ہوا ہے اس کے کارن اور مانی منتری کے استیفال نہیں مانگنے کے کارن مک منتری نے ان کا استیفال نہیں لیا اس کارن ہم اس آج کی بچیوں کی کاروائی کا بھرگمن کرتے ہیں مانی دکھ مہدے ایک طرب راہول گاندی جی کہتے ہیں ڈرو مت اور ایک طرب یہ دیکھو بھاگتے جا رہے ہیں یہ سدن کی کار میں بھاگ لینا چاہتے ہی نہیں ہیں اور جس مند بودھی بالک نے جو لوگ سباہ کے اندر ہندو سماج کے بارے میں باتیں کہیے پورا ہندو سماج اس بات کا ویروت کرتا ہے اور جس طرقے کے آپ نے ہنسک پرتی ہندو سماج کے بارے میں کہیے اس کا پورا سدن ویروت کرتا ہے آپ چرچہ میں بھاگ لو ڈرو مت آپ کے راہول گاندی جی کہتے ہیں کہ بھاگو مت ارے آپ بھاگ کیوں رہے سدن کی چرچہ میں آئیے سدن کی چرچہ میں بھاگ لیجئے آپ کے نیتا مند بودھی کے راہول گاندی جی نے پورے ہندو سماج کو بدنام کیا ہے ہندو سماج کے بارے میں جو بات کہیے سرمانے کی بات ہے ایسے ویکتی کے بارے میں آپ لوگ کہیے آپ لوگ کہیے آپ کو ماں پی مانگی جی ہندو سماج سے آپ کو ماں پی مانگی جی ہندو سماج سے جن کے بارے میں آپ کے مند بودھی راکشترکس راہول گاندی جی نے پورے لوگ سبا میں جو بات کہی ہے اس بات کا ویروت کرتا ہے اور ہمت ہو ہمت ہوتا اس ویدانung صفہ کے اندر آ کر بحث کرتا ہے کہ ہندو سماد ہمسک ہے ہندو سماد اینسہ کا پجاری ہے اور یہ جو نیتا پندقش نے کہا ہے وہ رہا سماد کھنڈن کرتا ہے اگر کانگریس کہ بھیکش دل اگر ہمت ہے اسی ویدانung صفہ کی دل 아گر بحث کرتا ہے کہ ہندو ہمسک ہے یا ہندو سماد کیسا ہے ابریں افسوس ہوتا ہے اس بات کے لیے کہ آپ کے نیتا اس سرکیوں میں رہنا چاہتے ہیں ماننی ہے